اید کی آمد آمد ہے اور اید کے بعد سیاست میں ایک نئی حلچل محسوس کی جا رہی ہے اور اس حلچل کے روح روان یقیناً ایک ایسا کردار سیاست کا کہ جن کے بغیر پاکستان کی سیاست کی تاریخ نامکمل ہوگی کسی کا شیر ہے کہ دشمن کے مٹانے سے مٹا ہوں نہ مٹوں گا دشمن کے مٹانے سے مٹا ہوں نہ مٹوں گا ویسے تو میں فانی ہوں فانا میرے لیے ہے آج میں پوٹریٹ کر رہا ہوں محترم فضل الرحمان صاحب کو کہ جن کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اید کے بعد وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مرکزی رہنما جے یو آئی قاری محمد عثمان صاحب کو زحمت دی ہے السلام علیکم اور ان کے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جبشید بخاری السلام علیکم علیکم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں عید کے بعد کیا آزائم ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انصور صاحب پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کروں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں یاد کیا ہے اور اس کے بعد چونکہ ہم آج رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جمع ہیں جی رمضان مبارک کے تین عشرے ہوتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا تسرا جانم سے نجات کا اور یہ ماہ مبارک اپنی دامن میں رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کی بہار لے کے آتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہم آپ اور پورے مسلمانوں کو رمضان مبارک کی ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے مال امال فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے آمین آپ نے مبہم سے سوال فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد کیا ہونے والا ہے تو میں اس حوالے سے مختصر ہی یہ کہوں گا کہ جو کچھ بویا گیا ہے اسی کو آمین کٹنے کے لیے تیار رہے آرواب اختیار اسی کو کٹنے کے لیے تیار رہے تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں اب الکشن کا نام جو ہے وہ بدنام ہو گیا ہے انتخابات کا نام وہ بالکل ایسا بدنام ہوا ہے کہ شاید پوری جمہوری دنیا میں کوئی انتخابات کا نام ہی نہ لے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے غیر جانبدار ہوں گے آزادانہ ہوں گے ملک کی تقدیر بدل جائے گی لیکن ہر آنے والا الکشن جو ہے وہ ایک نئی کہانیاں ساتھ لے کر آتا ہے ایسے یہ قریصہ تقدیر تو بدلتی ہے ہر الکشن کے بعد لیکن حوام کی نہیں ہاں تو ہر الکشن جو ہے وہ اپنے ساتھ نئے سوالات لے کر آتا ہے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے یا جس طرح کیے جاتا ہے اس کا نہ امیدواروں کو پتا ہوتا ہے نہ عوام کو پتا ہوتا ہے عوام کچھ سوچتے ہیں عوام کچھ کرتے ہیں اور اگلے دن کچھ اور ہو جاتا ہے اسی طرح ہم تو رو رہے تھے دو آزار اٹھار کے الکشن کو جہاں آپ اس شہر میں زمانہ گزر گا آپ کبھی ہمارے بھی میں نے کراچی میں جو انتخابات دیکھے ہیں ستتر کے انتخابات میں نے دیکھے ہیں کراچی میں ماشاءاللہ ستتر سے لے کر دو آزار چوبیس کے انتخابات میں میں کراچی میں رہا ہوں ستتر سے کراچی کراچی میں ہیں آپ اور دو آزار چوبیس کے الکشن بھی آپ نے کراچی میں دیکھے ویسے ہوں تو انیس سو چورتر سے ماشاءاللہ لیکن کراچی میں انیس سو چورتر پہلے انتخابات جو ہوئے لیکن جو پہلے میری زنگی کے پہلے انتخابات ہیں کراچی میں وہ انیس سو ستتر کے تھے اور آپ نے نعرہ لگایا ہوگا اس وقت نو سے تالے حل نشانگا جی جی اور اس کا جو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں ان الکشن میں ان انتخابات میں جو ہوا اب اس پہ جائیں گے لمبہ بہت وقت ہے لگے گا اس پہ وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد سے آج تک کوئی ایک الکشن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر جانبدار اور آزادان انتخابات ہوئے البتہ دو ہزار دو کے الکشن میں اتنا ہوا اس لئے کہ جمشد بخاری صاحب بیٹھے ہیں ایک دم یہ ٹوکیں گے بعد میں نہیں نہیں ابھی ٹوکیں گے خیر دو ہزار دو کے انتخابات میں اتنا ہوا تھا کہ جو مداخلت کا وہ تھا انداز تھا وہ ذرا کچھ کم تھا مداخلت کم تھی یعنی اس کو بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں تھی لیکن تھی لیکن بالکل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سو فیصد غیر جانبدار تھے لیکن مداخلت کم تھی کم مداخلت کی وجہ سے اتنا ہوا کہ جو دینی قوتی تھی ان کو راستہ ملا یا دیا گیا جو بھی ہے اب اصل بات تو ہم نے چوبیس پیانا ہے جی تو اس وقت پھر دو ہزار اٹھار کے انتخابات میں اس کراچی میں جو کھیل کھیلا گیا پہلے یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ تنظیموں کو بنایا جاتا ہے جماعتیں بنائی جاتی ہیں ایک تو ایک طریقہ کار ہے سیاست کا ایک انداز ہے جمہوری اصول ہیں جماعتیں بنتی ہیں چلتی ہیں اور ایک بنائی جاتی ہیں تو اس طریقے سے جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے اس میں جو کردار ادا کیا گیا کس طرح کیا گیا کہ ایک جماعت ہے سو فیصد پہ اس کو لاکے دس فیصد پہ پھینگ دو اور نئی پیدا کر کے جماعت کو لے جاؤ سو فیصد پہ پہنچا دو اور پھر ابھی ابھی جو ہے اور وہ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں کہ اس وقت جس جماعت کو نیچے گیرایا ہے کیا وہ سو فیصد درست تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ چیز ہے اس کی میرا خیال سے ہمارا وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمیں جانے بھی نہیں چاہیے اس طرح لیکن ایک بات ایک بات تو یہ تھی نا کہ ایسا تھا پھر ابھی جو ہوا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں سوچا یہ جا رہا تھا دیکھا یہ جا رہا تھا کہ اس وقت ہوگا تو مداخلت تو ہے وہ تو ہوگی لیکن اس کو کچھ اس طرح انداز ہوگا کہ جو پروگرام دیا گیا جو ایک کیا کہتے ہیں بڑے بات کرتا ہوں کہ ذہن دیا گیا اس کو بھی ایک مخصوص انداز میں شاید لیا جائے گا لیکن ایسا ہوا کہ آپ اٹھاروں کو بھی بھول گئے اور قیام پاکستان سے آج تک آنے والے تمام انتخابات کی اگر برہیاں ایک طرف کریں گے اور صرف دو ہزار چوبیس کے انتخابات کو دوسری طرف پلڑے میں رکھیں گے تو یہ بہت وزنی ہوگا اتنا کچھ کھیل کھیلے گیا لہٰذا ہم نے یہ تھوڑا حوصلہ رکھے تھوڑی بات جو آپ کا سوال ہے اس پہ آ جاؤں ہم نے جمعیت علماء اسلام نے دو آدار اٹھارہ کے الکشن کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا بلکل چھیک ہے ہمارے ساتھ آج جو جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اور اسمبلیوں سے سرے دست جانا نہیں چاہیے اس کے بعد تحریک کے مراہلیں پر اسٹفہ اور یہ چیزیں آئیں گی لیکن ہمارے دوستوں نے قائل کیا ہمیں قائل کیا کہ نہیں اس طرح نہیں کرتے ہیں اور اکثریت جو تھی ظاہر ہے ہم اس وقت بھی اقلیت میں تھے آج سے لے تھے ہم اور آج بھی ہماری پوزیشن اس طرح ہے تو ہم نے اس وقت اتنا ہوا کہ چونکہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے تھے تو سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور سب نے بیق زبان ان انتخابات کو مسترد تو کر دیا اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ دوہزار اٹھارہ گالکشن ٹھیک تھے جو ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ جیجئے لیکن اس کے بعد میں پندرہ میلین مارچ گئے اور سب سے پہلے میلین مارچ شارع قائدین کراچی پر کیئے تھا ہم ہی ان کو بانگ پہ لائے اور ہم ہی محروم رہے اور اس کے بعد سے پھر ہم نے آزادی مارچ اسلام آباد میں کیا ہمارے آزادی مارچ میں جو لوگ اس دن اس میں پہلے نواز جمعہ میں شریک تھے تو اس کو جو بی بی سی کی رپورٹ یا عام ایک غیرے یعنی آزادانہ جو رپورٹ ہے وہ سترہ لاکھ کے لوگوں بتائی گیا اور جو ہماری وہاں وہ حدود تھی جہاں سے ہم بیٹھے اور جہاں تک تھی تو وہ آج بھی جگہ موجود ہے اور پتہ چلتا کہ وہاں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ پورا ملز کے لاکھوں لوگ ہمارے نکلیں لیکن ایک پتہ بھی نہیں گرنے دیا اور ہم احتجاج کرتے رہے ہمارے دوست ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے ہمارے استعمال میں آتے رہے تقاریریں کرتے رہے اور اس چونکہ ان لوگوں نے ایسے استعمال تو نہیں دیکھے ان کے ہاں تو بہت کچھ شورسراب ہے اور ڈنگڈگا رہے ہوتے ہیں ہمارے خاموش لوگ بیٹھے ہوتے تھے نارے لگتے تھے اور باقی وہ مزے سے تقاریریں کر کے چلے جاتے تھے اس کے بعد پھر چلتے 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 مسئلہ یا اس کا عدمیتواد کا ہم اس کے حق میں نہیں تھے میری قیادت نے مکمل مخالفت کی تھی کہ عدمیتواد میں ہم اگر حکومت کو گرائیں گے تو ان کے کرتوتوں سے اور ان کے کردار سے اور احتجاجی تحریک سے اور وہ جو بلکل قریب تھے مولانا صاحب کا بیان نیس پہ تھا کہ اگر ہم وہاں پہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ہم پہ یہ چھاپ لگائی جاتی ہے میں اسی جملے پیار کے پر اگلی بات کر رہوں میں چونکہ آپ کے سوال اتھا لیکن میں سٹارٹ ہو گیا جی مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ پوری تمہیں بان لی ہے ہم نے ہم نے یہ کیا کہ اس میں اس وقت جب ہم اس حق میں نہیں تھے جمعیت علماء اسلام تطعہ نہیں تھی ہمیں ہمارے دوستوں نے تیار کیا اور ایک وقت تھا کہ مولونا جا رہے تھے بلوچستان ہر چوکی میں ایک پریس کانفرنس تھی وہ انصافیوں نے سوال کیا آدم اعتماد تو مولونا نے غصے میں ایک بات کی کہ ایک جواد کے پاس پنجاب میں سات سٹی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ پنجاب میں آدم اعتماد لاتے ہیں کیا آدم اعتماد آئے گی ایسا ہی ہے پہلے زمینی حقائق پہ ہیں پہلے اپنے آپ کو ملزم کر بہرحال مرحلہ آیا آدم اعتماد کا ہم نے باوجود مخالفت کے لیکن اکسریت ہماری نہیں تھی اور دوسرے ہمارے دوستوں ہمارے دوستوں ہمارے دیتے ہیں انہوں نے ہمیں اس بات پر قائل کیا قائل ہم ہوئے نہیں ہم مجبور ہوئے و اس لیے مجبور ہوئے کہ اگر ہم اب ساتھ نہیں دیتے ہیں تو دو راستے تھے یا تو عمران خان کے ساتھ ہمیں اس پلنے میں ہوتے ہیں اب اس زن کو ہم اپنے اصولی سیاست کی وجہ سے چھوڑتے تھے تو ہمارے اوپر وہ لیبل لگتا جو آج لگ رہا ہے حالانکہ ہم نہیں ان کے ساتھ لیکن لوگ تو کہہ رہے نا تو ہوا یہ کہ ہم نے اس کے اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اس بات کو تو تسلیمانا مجبور ہو کر اگلا مرحال آیا حکومت سازی کا تب بھی ہم نے یہ کہا کہ اس میں حکومت نہیں ہمیں بنانی چاہیے حکومت ہمیں نہیں بنانی چاہیے اور ہمیں جو ہے نگران کا سہارہ لے کر الیکشن کے طرف جانے چاہیے لیکن کار نہیں پہلے بناتے ہیں پھر کریں گے کرتا کرتا آخر ہم نے بھی حکومت میں اس لیے پھر اور ہم نے چار وزارتیں لیں ہمیں بھی پیس بھی کر ملے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت ہم تو پیری ساتھ تھے اس لیے تھے کہ مجبور ہو کر کہ ہم نہ ہوتے تو لوگ ہمارے ساتھ ہی اور پوری پھر قوم یہ کہتے کہ یہ تو پھر اپنا موقع تبدیل کر دیا اب اس کے بعد آج بھی تو ہوئی صورتحال ہے ہماری وہی جماعتیں میں پنچ لائن لے لوں میں پنچ لائن آ رہی ہے تو خیر پھر میں تسلسل کٹ جائے گا میں آپ کو وقت دیتا ہوں تو ہوا یہ کہ ہم ساتھ ہو گئے اور پھر جب اب میں بیچ میں شارٹ کر رہا ہوں کہ جمشید صاحب کو جلیل کر رہے تو ہوا ہی ہے کہ ہم پھر ان کے ساتھ رہے اور تمام خرابیاں جو ہیں وہ اپنے سروں پر ہم لیتے رہے لیتے رہے اب جب انتخابات کا مرحالہ آیا انتخابات ہوئے انتخابات کے بارے میں دوبارہ تقرار کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہم نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی ہم نے نکار کر دے کہ ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہاں آج کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے تحافظات کے ساتھ اسمبلی جائیں گے ہم اپنے جماعت میں جائیں گے پورا ملک کی جماعت سے رجوع کریں گے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اگلا کیا مرحالہ لیتی ہے ایک لائن میں ذرا سا اس بات کو اس دھئیہ کو کوزے میں بند کیجئے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا بریک کے بعد پھر آپ جو ہے مکمل آزاد ہوں گے ہم دونوں پر گولہ باری گا نگلی ایک آخر مذہب جو عید کے بعد کا پلان ہے ہم نے پھر یہ کیا ہم نے دیتے کیا کہ ہم اپنے صوبوں میں کیے کچھ جا رہے ہیں کچھ چلے گیے مجلس سے مشاورت ہے آپ کی جو ابھی سلسلہ جاری ہے تو اب ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم عید کے بعد جو ہے احتجاجی تاریخ کا سلسلہ شروع کریں گے جس کا آغاز جو ہے ہم بلوچستان سے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک اور پھر ہم دو کو کراچی میں دو مئی کو آئیں گے نو مئی کو ہم پشاور جائیں گے صحیح اور نو مئی کے بعد پھر پورے مل کو جس طرح ہم نے اسلام آباد میں بلائے تھا اس طریقے سے ہم اس دفعہ لاہور میں بلائیں گے یہ ہمارا پلین ہے پروگرام میں ناظرین اے گرام آپ نے آری صاحب نے اپنا پلان جو ہے وہ چاکا اٹ کیا مکمل تمہیں بانی کہ کیا حالات تھے کیا حالات ہوئے اور کیا حالات ہونے جا رہے ہیں اس پہ ہم رائے لیں گے جمشید بخاری سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹے سے بلیک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جمشید بخاری کی طرف جائیں گے جمشید بخاری سے بات کرتے ہوئے میں ایک شیئر ان کی طرف پچھ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو کاری صاحب نے کی اس کا نبعہ لباب یہ ہے کہ ہم ہی ان کو بام پلائے اور ہم ہی محروم رہے پردہ ہمارے نام سے اٹھا آنکھ لڑائی لوگوں نے دراصل مرنزو صاحب آپ کا سوال جو تھا دوسرا مصرہ شیئر کر کے سوال تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے بات یہ ہے کہ کاری صاحب نے پورے پاکستان کی انتخابی تاریخ پر تفصیلی روشنی ڈال دی جی لیکن دوہزار چوبیس کی انتخاب کی طرف نہیں آئے دوہزار چوبیس کے انتخاب کونوں نے ایک جملے میں سمونے کی گوشش کی دو مائے کو کراچی میں ہم آئیں گے نو مائے کو پشاور میں آئیں گے مگر انہوں نے اپنی مجبوریوں بھی گروائی ہم کس کس طرح مجبور ہو کر اس حکومت میں گئے کس طرح مجبور ہو کر اس حکومت میں گئے کیا سیاست کچھ لو اور کچھ دو کا نام نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے لیکن یہ ہر بار مجبور ہو کر گئے بلکل بھی 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 سامنی ہے دوسری بات اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد دو بھائی کو کراچی میں آئیں گے میں آپ کے پروریام میں آغاز کو پر اوچستان سے ہوگا بریک کرتا ہوں خبر کو یہ تو جب کریں گے سو کریں گے عید کے چوتھے دن عید کے چوتھے دن پانچ جماعتی اتحاد جس میں جے یوائی شامل نہیں ہے محمود خانہ چگزئی کی صرف رہی میں پشین میں بڑا اتحادی جلسہ کر رہی ہے جس کی اس اتحاد کی قیدت محمود خانہ چگزئی کر رہے ہیں جماعت اسلامی شامل ہے اس میں پٹیائی شامل ہے اس میں بہدت المسلمین شامل ہے اور بی ایل پی مینگل شامل ہے تو مجھے اس میں جماعت اسلامی جیوائی کا ہی نظر نہیں آئی اور نہ ہی مجھے کوئی ایک مہینے سے مولانا صاحب کا کوئی دوٹوک جواب نظر آیا ہے کہ وہ کوئی اتحادی تحریک چلائیں گے بھی یا بس انہوں نے اس کو بھی مجبوری سمجھ کے قبول کر لیا ہے دیکھیں دوسرے بعد کل 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 ہی کی بات ہے مضا پردی پہلے کی بات ہے آم جی پیپس پانٹی اور مسلملیق کی دوسرے درجے کی قیادت مرانا کے باس آئی دوسرے درجے کی قیادت دوسرے درجے کی قیادت تو نہیں آئی نا بیال بٹر یہ ہے زردادی نہیں آئی نواز شریف آ چکے ہیں سواز شریف آ چکے ہیں مرانی صاحب بھی گھر پہ جا چکے ہیں اور مزے کی بات آپ کو ایک اور بتاؤں جمشید بخاری صاحب کہ مولانا صاحب کی سیاست مولانا صاحب کی اصولی سیاست اپنی جگہ اتنی مستقم تھی کہ شدید ترین مخالف پی ٹی آئی والے بھی ان کے درے دولت پر پہنچے وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تو پی ٹی آئی نے ایک سٹوک مس کیا تھا بارحال انہوں نے انہیں سینٹ پر سینٹ کے لیے ووٹ دینے پر آمادہ کیا اور انہوں نے کل حکومتی اتحاد کو ووٹ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن میں حکومت میں مجھ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ تحریک کیسے چلائیں گے جبکہ تحریک چلانے والے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حقیقی ذاتی ہوئی ہے ذاتی جی ایوائی کی ساتھ بھی ہوئی ہے لیکن جماعت اسلامی لویر دیر سے آر جاتی ہے مولانا صاحب مولانا صاحب بھی آر جاتے ہیں محمود خالر چکزی آر جاتے ہیں پشیر وہ علاقہ ہے جہاں سے مرانا فضل روان صاحب جیتے ہیں اور وہاں سے تحریک آغاز ہو رہا ہے اور جمعید علماء اسلام اس تحریک پر شامل نہیں ہے مجھے تو حیرت ہے کہ کیا ایک بار پھر جی ایوائی مجبور ہو گئی ہے خاری صاحب کی طرح آتے ہیں خاری صاحب کیا ایک مطلب آپ پھر آپ کے ہاتھ جوڑے گئے ہیں پیر پکڑے گئے ہیں یا کچھ سبز بات بکھائے گئے ہیں میں جمشید بخاری صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ بخاری صاحب جو ہیں وہ شاید جو میری لمبی تمہید اس کا جواب نہیں دے پاسکتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بختون خواہ ملی پارٹی اس کی اپنی جماعت ہے میں کسی پارٹی کے کہ وہ بڑی ہے چھوٹی ہے اس کا کچھ ہے نہیں ہے میں ایسی بات نہیں کروں گا کسی بھی پارٹی کے بارے جی بالکل لیکن ہم نے نہ تو پی ٹی آئی کا اتحادی تھے نہ ہے نہ کوئی کوئی ہمیں اس طرح کوئی جی مصطبی قیم میں ایسا نظر بھی نہیں آتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا ٹھیک ہے اگر انہوں نے پشین میں جلسے کا آغاز کیا ہے کر رہے ہیں تو محمود خان صاحب کو بیانوے تیرانوے ووٹ انہوں نے دلوائے ہیں قومی ساملی سے اور ملک بھر سے غالباً اچھے خاصے ان کے جو جتنا ووٹ ہیں وہ انہوں نے ان کو صدارت کے لئے دلوائے ہیں تو اگر وہاں سے وہ تاریخ کے ان کے لئے آغاز کرتے ہیں تو آلہ بسم اللہ کریں ہم خیر مقدم کرتے ہیں بھائی صاحب کیا یہ ہم اس بارے میں لیکن اس کا محضت کی جی اوائی وہاں نظر نہیں آتی ہے ہم جب ہم ایک پہلے سے شیڈول دے چکے ہیں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں نے ڈیشیڈول دے چکی ہے الکشن کے فوراں بات اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے اور میں نے بتا چکے اس کے تقرار مناسب نہیں ہے لیکن ان کی باتوں سے کچھ کرنا پڑے گا کہ جب ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جائیں گے جماعتوں میں جائیں گے پورے ملک میں جائیں گے اپنی جماعت کو اعتباد میں لیں گے کہ آیا ہم نے تو اتنی بڑی بات بھی کہہ دی تھی کہ آیا آئندہ ہم پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی رہے یا نہیں یعنی اتنی ہم اس حد تک گئے ہیں کہ اگر یہ ہو کہ انتخابات کی یہ صورتحال ہو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس الکشن میں جائیں لیکن سیاست میں سیاست میں بدلا جاتا ہے اپنا فیصلہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم نے تو اتنا ہم آگے گئے ہیں کہ ان الکشن پر جو اعتماد ہم نے اعتماد کیا اتنی بڑی بات ہم کے چھکے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی جماعتوں میں سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور پھر ابھی چند دن پہلے پورا شیڈول دے چھکے ہیں ہمارے شیڈول دینے کے بعد اگر انہوں نے جلسہ کے اعلان کیا تو کریں رہا اسی کیا بات ہے ہر جماعت کو ہاں کا حاصل ہے ہر جماعت اپنا پروگرام رکھتی ہے اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا ہم تو پہلی بات یہ کریں گے کہ ہم صرف اپنا نام نہیں لیتے ہیں ہمارے جو ابھی مولانا نے شیڈول کے اعلان کیا اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں صحیح الیکشن الیکشن کرائے جائیں جب قریص صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان متحمل ہی نہیں ہو سکتا ہے احتجاجی سیاست کا تو اگر ایوان میں آ کر کچھ اس طرح کا جوئنٹ وینچر کیا جائے کہ وہ احتجاج وہ معاملات جو ہیں وہ ایوان کے اندر ڈیل کیا جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی ایسی آفر آ جاتی ہے کہ وہ قائد ایوان بنانے پر تیار ہو جائیں مولانا فصل و درامان کو نہیں نہیں ہماری یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی ہمارے پاس آئی میں نے اس دن دمانوں میں ایک بیان جاری کیا تھا میں آپ سے ایک بات کروں ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں میں آپ سے بات یہ کروں کہ ہم نے جب پی ٹی آئی والے آئے ہم نے فراخدیلی کے مظاہر رکھے اور ہمارے گھر پر آئے حق ہے یہ کہ وہ تو پاکستانی ہے اگر کوئی غیر دنیا کا کوئی بلکل سڑا ہوا انگریز بھی کتاب کے گھر پر آئے صحیح ہے مسلمانوں کی بھی یہی عبایت ہے پختون بھی یہی ہے وہ تو ہے یہ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے گھر سے کسی کو ہم نے ان کو ویلکم کیا بلکل ایسا ہی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے سیاست میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو بھی ہوتا ہے راستہ بھی چھوڑنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمان کوئی صرف یہ پردہ حائل نہیں ہے ایسا ہی ہے یہ آپ کی دیوان حائل نہیں ہے ایک ہمارے اور پی ٹی آئی کے اندر ذریعاتی طور پر ہمارے درمان پہاڑوں کا فاصلہ ہے جی 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 تو وہ اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے جلسے میں چلے جائیں وہ ہمارے جلسوں میں آ جائیں یہ میرا خیال سے یہ موضوع نہیں ہے لیکن کیا آئیسولیٹ نہیں ہو جائے گی یہ موضوع نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے ہمارا آج کا موضوع جو ہے میرے حساب سے وہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پارٹیاں آئیں وہ اپنا احتجاج کریں ہم نے اپنے پلٹ فارم پر احتجاج کا اعلان کیا ہے ابھی تک ہم نے کسی دوسری جماعت کو اپنے ساتھ اس میں شریک کی دعوت نہیں دیے ہم یہ تجریبے کر چکے ہیں ہم سب کو بلا چکے ہیں ہم نے سب کو دعوت نہیں دیے ہم تو میلین بہارچ میں یہاں پر جو تھے تو ہمارے ساتھ تو جماعت سلامی بھی تھی یہاں والے میلین بہارچ میں کراچی سے جب ہم نے آغاز کیا تھا تو لیاقت بلوج صاحب تھے اب کیوں نہیں ہیں نہیں اب کیوں نہیں تو حالات کے حالات ہیں نہیں ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں اس میں جھرلو پھیرا گیا ہے یہ انتخابات جو ہیں یہ کوئی گیم ہے یہ کوئی انوکی چیز ہوئی ہے کوئی جادو ہوا ہے تو وہ بھی جب احتجاج پہ تیار ہیں تو کوئی جوائنٹ وینچر کیوں نہیں دیکھیں اگر ایسا ہوگا اگر ایسا ہوگا میں آپ کا سوال کا بات دے رہا ہوں ایک سکرڈ دے رہا آپ تو اپنے باپارٹی کا منشور بیان کر رہے ہیں صرف ایک سکرڈ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں کوئی ہمارا دروازے بند نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپس میں بیٹھیں گے کوئی بات چیت ہوگی کہ ہم نے مشترکہ جدوجہ ات کرنا ہے کوئی آیا بیٹھا تو پھر دیکھیں گے اس کے لیے لیکن کوئی اسی بات نہیں آئی کاری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے بڑا واضح طور پر یہ پیغام کیا ہے کہ اپولیشن جو ہے وہ لگ جانے منتشر ہے شدید منتشر ہے ایک طرف اچھی سٹریٹ پاور رکھنے والی جی او آئی الگ ہے اور اس نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی کہ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ صاحب کا تجربہ ان کے اس میں حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا چاہے وہ آزادی مہارچ ہو چاہے کوئی بھی مہارچ ہو اسلام آباد میں ان کا جلسہ ہوتا تھا کارکول ان کے ہوتے تھے اور دیگر جماعتوں کے قیادی رہتے تھے تکریریں جھاڑ گینے میں جاتے تھے ایک دو کارکول ان کے لیے ہوتے تھے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر اپوزیشن تقسیم ہوگی تو فائدہ کس کو حکومت کو ظاہر ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے اپوزیشن کے جلسہ جلوس کو امانے رکھتے ہیں یا کوئی چیلنج ہے حکومت کے لیے چیلنج جو ہے وہ بجٹ ہے حکومت کے لیے چیلنج بجٹ ہے معاشی معاملات ہیں جی معاشی معاملات ہیں اور ان کا سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت بجٹ ہی ہے بجٹ ہی ان کو ڈبائے گی بجٹ ہی ان کو اپارے گی اپوزیشن کے جلسہ جلوسوں سے اس طرح منتشہ اپوزیشن کے جلسہ جلوسوں سے ان پر کوئی فرق آپ انڈرسٹیمیٹ نہیں کر رہے ہیں جے یو آئی کی سٹریٹ پاور کو میں جے یو آئی کو چالیس پہنٹالس سال سے دیکھ رہا ہوں آر سے نہیں اور میں انڈرسٹیمیٹ نہیں کر رہا آپ ہی تاریخ کے پالے بھیل میں ہیں یقیناً آپ انیس سو ستتر کی تحریک میں نہیں صحافت میں ہوگے لیکن بارحال میں ان کو دیکھ رہا ہوں تاریخ میں تھے صحافت میں نہیں تھے تاریخ میں تھے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جے یو آئی کو سٹریٹ پاور ضرور ہے حکمت عملی اس کو بھی بات ہوتی ہے پھر آئیسولیشن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کیا کہ ایک ہی جواب تو کر رہی ہے تجاج بات یہ ہے کہ جواب تو آپ چھوٹی چھوٹی جواب تو کیا آپ بات کی نا یہ چھوٹی چھوٹی جوابتیں اپنے اپنے سوہ میں بڑا اثر و سوخ رکھتی ہے کیا فیس سیونگ کر رہے ہیں آپ اگر بات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیس سیونگ کر رہے ہیں میں یہی سمجھ داؤں محمود خان چکزئی ایک کدور شخصیت ہے بہت کدور شخصیت ہے اور مختونوں میں انہیں اس وقت سب سے افضل اور اہم اہم نگاؤں سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں پشتو زمان میں مشر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے مشر کا مطلب ہے بڑے گئے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمود خان چکزئی جماعت اسلامی کی سٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت ہے اور کراچی میں بس نے ثابت بھی کیا ہے اور کراچی افوزیشن کا شہر آئے جماعت اسلامی یہاں بڑے مزارے ملیئر مارچ کر سکتی ہے بہت بہت بڑے بڑے مزارے بھی کر سکتی ہے گو کہ اب تک کا ریکارڈ جی ایو آئی کا ہے میں اس پاس کو تسلیم کرتا ہوں سب سے بڑے جلسے کا ریکارڈ بھی جی ایو آئی کے پاس ہے کراچی میں تو شہر ہے قیدیم کا اچھا میں یہاں ایک بات اور اضافہ کرتے چلوں جو میں نے جنرلسٹ میں نے جماعت اسلامی اور جی ایو آئی کی جو سیاست دیکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی سیاست کہیں زیرہ کھوالے رکھتی ہے وہ اپنے پتے زیادہ بہتر کھیلنا جانتے ہیں جماعت اسلامی کے مقابلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو تربیت ہوئی ہے ایک تو ان کے گھر میں مفتر مہود صاحب کوئی شک نہیں نورزاد نسوللہ صاحب اور ولی خان صاحب کے ساتھ وہ رہے ہیں تحریکیں چلائی ہیں اے آڈی کی اے آڈی کی تحریکیں چلائی ہیں پھر مشرف کی خلاف تحریکیں چلائی ہیں قیدوبند کی صحبتیں برداست کی ہیں ان سے ان کو ان کا سیاسی شہور بہت بلند ہے جبکہ جماعت اسلامی کی امارات تبدیل ہوتی رہتی ہے جس کے باعث ان کی پالیسیاں بھی تھوڑی بہت تبدیل ہوتی کازی صاحب کے زمانے میں کچھ اور پالیسی تھی اور منور صاحب کے زمانے میں آپ دیکھیں اچانک انتہائی سرتگیری آئی اور اب صاحب کے زمانے میں انتہائی نرم دریگے سے چل رہے ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ وہ سٹریٹ پاہ رکھتی ہے اور بلوجستان میں مہنگل اکتوانہ آواز ہیں یہ بھی آپ مانیں گے وعدد المسلمین اس پورے شہر کو بند کر سکتی ہے اور بند کر کے انہوں نے دکھایا ہے وہ معدد المسلمین بھی اس احتیاط کا حصہ ہے انہوں نے دھرنے دے کر اس پورے شہر کو دو سے تین دن تک بند کر کے دکھایا ہے اور کوئیٹا کو بند کر کے دکھایا ہے انہوں نے تو یہ ایسی جباتیں نہیں ہیں کہ انہیں نظر نداز کیا جا سکے اپوزیشن کا منتشر ہونا حکومت کے لیے ایک خوشائن بات ہے اور وہ چاہیں گی کہ وہ منتشر ہی رہے اور اب جب سینٹ میں مولانا صاحب نے ووٹ دے دیا ہے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ اس شدت اور ستندری کے ساتھ وہ اپوزیشن کر پائیں گے رابی اکرام وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بینکا انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ مولانا صاحب رازی ہوئے اور جو میں نے نکتہ کیا وہ یہ کہ سینٹ الیکشن میں جی یو آئی جو ہے وہ واپس ایوان میں آئی اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کئی نکات اٹھائیں ہیں جمشید بخاری نے میں آنگا آری صاحب کی طرف آری صاحب ایک ایک کر کے دیکھیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو میں چونکہ آخر میں مختصر کرتا رہا یہ کہہ بھی چکا ہوں اور ایک بار پھر وضعات کرتا ہوں کہ جن جن شخصیات کا نام لیے گیا ہے چاہے وہ ہمارے محمود خانہ چکزی صاحب ہوں بہت ہی قابل قدر ہیں قابل احترام ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس اتحاد سے پہلے بھی ہو پھر اتحاد کے ہم اتحاد میں ساتھ رہیں اسی طرح مینگل صاحب ہیں ہم نے پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی ہم ساتھ تھے اور اس الیکشن میں بھی کئی جگہوں پر ہمارے مقابلے تھے کئی میں ہم ساتھ تھے اور موجودہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں بھی کہیں ہم نے چکزی صاحب کے حق میں اپنا امیدوار بٹھایا ہے کہیں وہ ہمارے حق میں بیٹھے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے جو گزارش کی قطعان میرے گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یا پشتنخواہ ملی عوامی کو میں نظرانداز کروں نیشن پارٹی کو نظرانداز کروں یا جماع اسلامی کو نظرانداز کروں یا جو ہے پی ٹی آئی کو وعظت المسلمی سیاست کا تو ابھی حصہ ہو رہی ہے لیکن یا اس کسی کسی بھی جماعات کو چونکہ ہر جماعات میں اول میں پہلے ہی کئی چکا ہوں کہ ہر جماعات کا اپنا پروگرام ہے اپنے اپنے طریقہ کار ہے جیوائی چونکہ سب سے پہلے ہم ایک ایکشن لے چکے تھے اور ہم اس کا شیڈول بھی دے چکے ہیں اب رہا مسئلہ کے پوزیشن آپس میں کن کے مقابل پر ایک ہو سکتی ہے کب ایک ہوتی ہے یہ بالا ہی قیادت کا محملات ہیں مسائلیں اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مدد مقابل نہیں ہوں گے اس ساری صورتحال اس ساری صورتحال میں جو بھی کچھ ہوا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیوائی نے جو انتخابی عمل کا بائیکارٹ کیا تھا وزیراعظم صدر کے ایک ووٹ یہ وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے اس سے بلکل چونکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے نہیں بنیں ابھی آخر میں ہوں نے ایک سینٹ کی بات کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کا جو ہے وہ ایک وہ طریقہ وہ ایک الیک سا سسٹم ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم وزیراعظم کو ووٹ نہیں دیا نہیں دیا پوری زور لگائے آئے سب نہیں کیا ہم نے صدر کا وٹ ہم نے کہا تھا ہم اس کا عیسیٰ نہیں بنیں گے اس لیے کہ ہم نے یہ اعتبار کیا ہے عام انتخابات پر اس سے اس اعتبار سے ہم وہاں ان اداروں میں جو ہے ہم اپنے آپ کو اس وقت جس طرح رکھ رہے ہیں جہاں تک سینٹ کا وعمل آئے ہیں اب اس سال کے طور پر بلوچستان میں ہمارے جتنے سیٹے تھی اس عساب سے جو ہمارا حق بنتا تھا سینٹ کا تو ہم نے تو وہ تو آنا تھا نا اچھا ہم نے کہا ہم یہ نہیں لے رہے ہم جو تو بیلٹے کلاری مارنے والی بات ہے نا ہمارے اپنے ہمارے اپنے وٹوں سے اس نے آنا تھا میں ان سے تو نہیں لیا نا اسی طریقے سے ہم بھی کسی کو اس طرح اٹ نہیں دے رہے کہ وہاں پہ جو ہے ہم نے ان سے کوئی ہم ان کے ایگریمنٹ کیا وہ کوئی معاہدہ کیا وہ کوئی لیندین کیا بخاری صاحب لیندین کے نہیں ہوئے جی جی وہ کوئی حکومتی جماعت کو اٹ دینا یہ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے سینڈٹ کے معاملات تو مجھ سے زیادہ بلکل ٹھیک ہے بخاری صاحب سوال لے لیں بخاری صاحب بھی جانتے ہیں سینڈٹ کے معاملات اور جو قومی اسمبلی کے معاملات ہیں وہ بلکل الگ ہیں سیاست بھی الگ ہوتی ہے کیونکہ سینڈٹ کا آپ پانچھے سال کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ بیچ میں بھنڈا نہیں ہوتا اسمبلی نہیں توڑی جاتی ان کو فارغ نہیں کیا جاتا اب آپ یہ تیہ کر لیں کہ عید کے بعد جے یو آئی نکل رہی ہے لیکن اس میں ایک بات نہیں کریں میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ جے یو آئی نے پروگرام نہیں دیا ارتجاج کا مجھے میرے تحفظات جو ہے وہ صرف یہ ہیں کہ اس وقت اپوزشن منتشر ہے تو یہ تو ہم نے اس میں انکار پتو نہیں کر رہے ہیں مرانہ آزاد نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا سیاست کے سینے میں صرف دماغ ہی ہوتا باقی آزام ہی نہیں ہوتا دماغ ہوتا ہے دوسرے جمعہ انہوں نے نہیں کہا لیکن کہا یہی کہ دماغ ہوتا ہے دماغ سے سوچنا چاہیے میں ان کو مثال دوں گا ماشاءاللہ دندار آدمی ہے کہ کیا ہے الحمدللہ آپ بہت برا سمجھتے ہیں میں کسی سے تشبیح نہیں دے رہا خدا نفاص طرح میرے یہ مقصد یہ نہیں ہے کیا یہودیوں کے ساتھ مثال نہیں کیا تھا میں اس سے پوچھتا ہوں کیا مشترکہ مفادات مشترکہ نقاط پر ہمارے اور اب بہت سے مخالفین یعنی جیو آئی کے بہت سے مخالفین کے درمیان اتحاد نہیں ہوئے جماعت اسلامی کا جو ہے وہ مذہبی قبلہ اس طرف ہے اور جیو آئی کا مذہبی قبلہ اس طرف ہے ایم ایم اے میں جیو آئی جیو پی جن کا قبلہ اس طرف ہے کسی طرف ہے سب کہے گے لیکن جیسی قبلہ بخاری صاحب بخاری صاحب یہ تو کسی لمحے میں یہ کسی لمحے میں نہیں کہا گیا یہ کسی لمحے میں نہیں کہا گیا یہ کسی لمحے میں نہیں کہا گیا کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ برفت گلے میں ٹائم لگتا ہے دوریاں جو ہے نا کچھ زیادہ میں اپنی بات جماعت اسلامی اور جیو آئی جو ہیں وہ کل ایک ہو سکتے ہیں لیکن جیو آئی اور پی ٹی آئی کو تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا منصور بھائی میں ایک بات کرو منصور بھائی میں ایک بات کرو جی جی خالی صاحب یہ ہے کہ ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے ہم نے نہ تو میں نے اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے نہ جب اسلامی کی مخالفت کیا نہ کر رہے کیوں کریں جی ملکل میں تو پہلے کے چھوکا ہوں کہ ہر جماعت کا اپنا منصور ہے اپنا دستور ہے اپنا پروگرام ہے اس کے تیر ہر کوئی میدان میں ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اتحاد جو ہوتا ہے اتحاد سے ہم تو ہمیشہ اتحاد کے دائی رہے ہیں ہم نے کبھی بھی اتحاد سے انکار نہیں کہ ہم تو ہمیشہ اتحادوں میں رہے ہیں اور یہ جو ابھی ہمیں سزا ملی ہے مثال کے طور پر مل رہی ہے آپ جو ابھی اشارہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم تو اتحادی تے اتحاد کی خاطر ہم نے ان کے مضبور ہوئے ہیں ایسا ہی ہے تو ہم ایسے نہیں ہیں نہ میں نے نہ اس وقت ہمارا موضوع تھا جمشید صاحب جو چیز کو بار بار بیچ ملا رہے ہیں جمشید صاحب کی دعوی جمشید صاحب آپ صاحب بصیرت صاحب بصیرت صحافی ہیں آپ تجزیہ کار ہیں آپ نے بڑی ریاضت کی ہے صاحبت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کسی مرحلے میں گرینڈ آلائنز بن سکتا ہے جو نہیں بن سکتا ہے بن سکتا ہے اور سیاست میں ہمیشہ گنجائش رکشی بڑھتی ہے جی اور ایسی ایسی بات نہیں کہ نہیں بن سکتا مجھے یقین ان میں صاحب بصیرت لوگ موجود ہیں جناب جو شروع میں ہو سکتا ہے کہ اعلیدہ چلیں لیکن بعد میں وہ احساس ہو کہ نہیں ہمارے اعلیدہ چلنے سے معاملات درست نہیں ہوں گے ہمارے ایک ساتھ چلنے سے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ایک ہی کہتا ہے کہ پیو ٹی آئی اور جی او ای کے فوری احتیاط کا تو کوئی احتیاط یا ایک ساتھ چلنے کا کوئی معاملہ نظر نہیں آرہا اس لیے کہ دونوں دنوں درف سے لیکن میں بات اور بھی سمجھا دوں مخاری صاحب بروقت فیصلے کرنے ہوتے ہیں سیاست میں بروقت فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہی کہہ رہو کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور اس کے بعد یہ لوگ فیصلہ کریں چھیک ہے اب ابو 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 نے جنگ کر دیا ہے وزیراعہ کے بکے نے ابھی تک مجھے تو سیاست سمجھ میں نہیں آئی ہے پی ٹی آئی کی علیہ عمین گنڈا پور کی سیاست آسد قیسر کی سیاست وہاں الیکشن پیریسٹر گوھر کی سیاست یہ تو سارے وہاں الیکشن نہیں ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا سینٹ کا ایوان مکمل نہیں ہے غیر فال نہیں ہے لیکن مکمل نہیں ہے ایک سیوے میں آپ کی الیکشن نہیں ہوتے آپ نے ایک سیوے کو کارڈر کر دیا ہے کیوں آپ ملکی بات مانیں آپ جائیں فلکور پر جائیں یہ اس میں اس میں بھی ایک آپ دن میں پرگرم کر لیں لیکن اس وقت اس وقت کا موضوع نہیں ہے میرے پاس آخری دو منٹ ہیں قریص صاحب مجھے فائنل تو بھی بات ہے رہ گئی لیکن چلو ہم پھر پھر اس پہ بیٹھیں گے یہ پانچ دن کا شوہ ہے مانا آپ جب دل چاہے آپ نہیں خیر ہوں تو میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں آخری ایک پنچ لائن میں واضح کریں جیسے کہ جمشید نے کہا کہ اگلے مرحلے میں گرینڈ آلائنس تشکیل پا سکتا ہے کیا آپ اپنے جو دیئے گئے شیڈول ہے اس پہ قائم ہے بالکل ہم نے جو شیڈول دیئے اس پہ قائم ہے اس پہ عمل ہوگا رہا مسئلہ پوزیشن کے اتحاد کا میں کہے چکا ہوں کہ یہ مرکزی لیول کے معاملات ہیں مرکزی ہر طرف جماعتیں موجود ہیں جو بھی ایک فارمولتے ہوگا اس کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ چیز آجائے گی اس وقت تو جمعیت علماء اسلام نے جو اعلان کیا ہے ہم اس پہ قائم ہیں اور کسی کی مخصی اپنے پوزیشن کی جماعتوں کے ہم کوئی دفعی بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی ایسا ماہول ہے مخالی صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس تاتا کر دیجئے بلکل درست فرمایا کاری صاحب صاحب میں اس بات بارے میں اتفاق کرتا ہوں آخری لمحوں میں اتفاق کرتا ہوں بڑی مہربانی آپ یہ کہا کہ اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ سکتی ہیں اور ان کو مل بیٹھنا بھی چاہیے لیکن میرے یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مل بیٹھنے سے پہلے ہی وہ جو معاشی ایٹم بم ہے وہ جو معاشی بہران ہے وہ جو بجٹ ہے وہ اس حکومت کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ اس میں اتنی سکت رہے کہ وہ کسی ایک اپوزیشن پارٹی کا بھی مقابلہ کر پا ہے یہ کام کی باتیں پہلے ہو جاتی ہیں مصنوعی تنقص پر جو ہے وہ زندہ رکھا جائے گا آکسیجن لگائی جائے گی ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ نے ضرور یہ پرمخص گفتگو سنی قاری محمد عثمان صاحب اور جمشید بخاری کی خواہش یہی ہے کہ افتار کو حق ملے اور یہ ملک ترقی کریں آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ